اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تھوڑی دیر بعد ممان خانے کے ایک کمرے میں آسم کو تنہائی میں کلاریس سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا آپ کو سین کے سامنے میری بیچارگی اور بیبسی کے تصویر کھینچنے کی ضرورت نہ تھی کلاریس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آسم میں نے صرف ایک دوست کا فرض ادا کیا ہے اور تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ میری باتوں سے کوئی غلط نتیجہ آخذ کریں گے سین ایک حقیقت پسند آدمی ہے اور وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ تمہارے متعلق اس کی بیٹی کے کیا جذبات ہیں آج چند باتوں سے مجھے یہ اتمنان ہو گیا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ تمہارے اور فستینہ کے مستقبل کے متعلق کھل کر بات کر سکتا ہوں تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو آسم نے اور زیادہ مصرف ہوگا سوال کیا میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسم اور فستینہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نہیں نہیں ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا میں اس وقسین کی بیٹی کو ایک ویران دنیا اور غیر یقینی مستقبل کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں تم اپنے دل کی وہ شتوں میں اس کے لیے وہ عشرت قدے تعمیر کر سکتے ہو جو ایک عورت کو مرمری اہوانوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتے ہیں اور فستینہ جسے میں نے آج دیکھا ہے ایران کے سبسلار کی بیٹی ہونے کے باوجود صرف ایک عورت تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کیسر اور کیسرہ کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں پڑے ہوں اور اس کے والدین یہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج تک ایران کا کوئی شہزادہ اسے اپنے محل میں جگہ دے چکا ہوتا آسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں ڈرتا ہوں کلاڈیس تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ فستینہ تمہیں ٹھکرا دے گی نہیں تم سین سے ڈرتے ہو نہیں نہیں کلاڈیس میں صرف اپنے مقدر سے ڈرتا ہوں میرے دوست تمہارا مقدر تمہیں رات کی بیانک تاریکیوں سے نکال کر صبح کی روشنی میں لے آیا ہے اور اب تمہیں آنکھیں بند کر کے مستقبل کا راستہ ٹرولنے کی ضرورت نہیں اگر تم مجھے اجازت دو تو میں سین سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں منع نہیں کر سکتا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی اس موضوع پر سین سے گفتگو کا وقت نہیں آیا اگر ہم اس مہم سے کامیاب ہو کر واپس آئے تو میں کسی ججک کے بغیر سین کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں گا سین دو دن آبنائے باس فورج کے کنارے اپنے مستقر کا معینہ کرنے اور فورج کے افسروں کو ضروری ہدایت دینے میں مصروف رہا تیسرے دن غروب افتاب کے وقت اس نے واپس پہنچتے ہی کلاریس اور اس کے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ ہم الہ صبح اور یہاں سے روانہ ہو جائیں گے چنانچہ اگر ایروز تلوی افتاب سے ایک ساتھ قبل آسم اور اس کے ساتھی ایرانی سواروں کے ایک دستے کے ساتھ کلے کے دروازے پر کھڑے سین کا انتظار کر رہے تھے اچانک فیروز بھاگتا ہوایا اور اس نے آسم سے کہا آقا آپ کو بلاتے ہیں آسم کچھ کہے بغیر فیروز کے ساتھ ہو لیا سین کلے کے اندر اپنے رہیشی مکان کے برامدے میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کھڑا الودائی باتیں کر رہا تھا آسم اس سے چند قدم دور رو گیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلاتے ہوئے کہا آسم میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیوی اور فصینہ کی موجودگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کل تک میرا یہی خیال تھا کہ میں اس مہم سے فارق ہونے کے بعد فصینہ کے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کروں گا لیکن رات بھر سوچنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں روک لیا جائے اور میں جلد واپس نہ آ سکوں یہ بھی ممکن ہے کہ اس مہم کے نتائج سراسر ہماری توقعات کے خلاف ہوں اور میرے لئے واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے ویسے بھی میری عمر کے آدمی کو اپنے حصے کا کام ادھورہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس لئے میں رخصت ہونے سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تم واپس آئے تھے میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فصینہ تمہاری ہے اور اگر تم مجھے صلاح کے الچی کی حیثیت سے ایران کا رخ کرنے پر عمادہ نہ کرتے تو آج اپنی بیٹی کی شادی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا اور میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روح زمین کا وہ کون سا گوشہ ہے جہاں تم آمن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہو اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کس طرح کے دربار سے آمن اور سکون کے متلاشیوں کے لیے یہ خوشکبری لے کر واپس آؤں کہ یہ دنیا تمہاری ہے اور اس کی ساری مسورتیں تمہارے لیے ہیں لیکن اگر میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو میرے لیے زندگی کا آخری اتمنان یہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی اور وفادار دوست موجود ہے آسن میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آزمائش کا وقت آیا تو تم فستینہ اور اس کی ماں کو مایوس نہیں کروگے اور یہ تمہارے ضمیر کی روشنی میں اپنے لیے سلامتی کا راستہ تلاش کر سکیں گی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی شہرک اور ناموری کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کی ہے لیکن آج جبکہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں آسن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو تم ان کے پاس محسوسنے کی کوشش کروگے اور میری بیٹی کو زندگی کی وہ رہتیں عطا کروگے جو میں کسرہ کا دوست اور ایران کا سپسلار ہونے کے باوجود عطا نہیں کر سکا سینگ کی گفتکو کے دوران آسم کی آنکیں بتدریج آنسوں سے لبریز ہو رہی تھی اور پھر جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو الفاظ کی بجائے موٹے موٹے آنسوں کے کترے اس کی ترجمانی کر رہے تھے اس نے تشکر اور حسان مندی کے علاوہ بیبسی اور بیچارگی کے احساس سے مغلوب ہو کر کہا میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کس طرح کے دربار میں آپ کو کیا خطرہ پیجھا سکتا ہے تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فستینہ اور اس کی وعدہ کو مجھ سے کسی بد اہدی بے وفائی یا بندلی کی شکایت نہیں ہوگی میں تمہارا شکر گزار ہوں سینجے کہہ کر اپنی بیوی اور فستینہ کی طرف متوجہ ہوا اب مجھے صرف تمہاری دعاوں کی ضرورت ہے خدا آپ کے ساتھ ہو یوسیبیا نے لرستی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسوں مڑائے فستینہ نے اپنی ماں کے الفاظ دھرائے اور سسکین لیتی ہوئی اپنے باپ سے لیبھٹ گئی ابباجان میں آپ کا انتظار کروں گی آپ ضرور آئیں گے شہنشاہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر بعد سین اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر ایران کا روح کر رہے تھے پرویز اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اس کی عظیم سلطنت بہرہ اسود سے لے کر سہرائے نوبا اور کوہ البر سے لے کر شمالی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی اپنے پرانے دارل سلطنت مدائن کے ساتھ اس کی زندگی کی چند تلخ داستانیں پہ بستا تھی اور وہ اس پر رونک شہر کو اپنے لیے منحوس کیار کرتا تھا چنانچہ آرمینیا شام اور فلسطین میں اپنی فتوحات کے پرچم گارنے کے بعد اس نے دجلہ کے پار مدائن سے کوئی ساٹھ میر شمال کی طرف اپنے لیے ایک نئے دارل حکومت کی تعمیر شروع کر دی تھی اس نئے شہر کا نام دستگرد تھا اور کسرا نے مفتوح ممالک کے مال غنیمت اور بارٹ گزار ریاستوں کے خراج سے جو خزانے جمع کیے تھے وہ دستگرد کی تعمیر پر صرف ہو رہے تھے اس کے پاس ان قیدیوں کی کمینات تھی جو فن تعمیر میں تیبہ، دابلون، روم، ایتھنز اور بالبک کی عظمت رفتہ کی نمائندگی کرتے تھے ان قیدیوں کے خون پسینے اور آنسوں اور ان کے لوٹے ہوئے شہروں کی دولت سے شاہِ ایران اپنے لیے وہ عظیم اشرت گزہ تعمیر کر رہا تھا جس کے سامنے پرسی پولس اور مدائن کے محل بے حقیقت نظر آتے تھے دستگرد کے عظیم محل کی وسط دلکشی اور انائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سنگ مرمر کے چالیس ہزار ستون جو سونے چاندی اور ہاتھی دانت سے مزین تھے اس کی چھتوں کو سہارا دے رہے تھے دیواروں کے ساتھ تیس ہزار تصویریں آویزہ تھیں بڑے گمبت کی چھت کے ساتھ ایک ہزار سنہری فانوز ہلنا رہے تھے تیہ خانے کے ایک سو کمرے صرف قیمتی لباس اور سونے چاندی اور جوہرات کے خزانوں کے لئے مقصود تھے اس محل کی چار دیواری کے اندر بارہ ہزار غلام اور خدمتگار موجود تھے اور تین ہزار حسین اور جمیر لونڈیاں تھیں جنہیں مفتوہ موالک سے جمع کیا گیا تھا محل سے بار چھ ہزار مسلح سوار ہر وقت پہرہ دیتے تھے شاہی روب و جلال کی نمائش کے لئے نو سو ساٹھ ہاتھیوں سے کام لیا جاتا تھا اردگرد میلوں تک زرخیز زمین کو باغات اور شکار گہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ان وسیع شکار گہوں میں انواہ اقسام کے وہ پرندے اور جانور جمع کیے گئے تھے جن کے شکار سے پرویز کبھی کبھی اپنا دل بھیلایا کرتا تھا ایران کا مغرور اور اجاز شکران جب کبھی دستگرد سے باہر نکلتا تھا تو اس کے سفر کا سمان بارہ ہزار اونٹو پر لادا جاتا تھا غرض ایران کے اس نئے دار حکومت یا ایرانی حکومت کے اس بے مثل اشرت قدے کے اندر اور باہر وہ سب کچھ موجود تھا جس کی ایک جابر حکومتان کو تمنا ہو سکتی تھی اور جو ایک مظلوم اور بے بس ریایہ اسے دے سکتے تھی کسر شاہی سے باہر دستگرد کی بیشتر آبادی محفوظ فوج کے سپاہیوں اور حکومت کے عہدداروں پر مشتمل تھی اور کیسرا اس نئے دار حکومت میں اپنے آپ کو ان باعثر عمرہ اور مجوسی کہانوں کی سازشوں سے محفوظ باتا تھا جو مدائن کے عوام کو اپنا آلہ کار بنا کر حکومت کا تختہ اُلڑ دیا کرتے تھے اس کے دل دماغ پر اپنے باپ کے عبرتناک انجام کا یہ حصر تھا کہ وہ دنیا کے کسی انسان کو یہاں تک اپنے بیٹوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا حکومت کے انتہائی باہتیار افسر یا فوج کے بڑے بڑے جنرل ایک دن اس کے دربار میں عزت کی کرسیوں پر رونک افروز دکھائی دیتے اور اگلے دن کسی ادنا چاسوس کی شکایت پر قید خانے کی تنگ و تاریخ کوٹھڑی میں پہنچ جاتے ایک دن ایک خوش آمدی اپنی چرب زبانی کے بلبوتے پر پالی کرنا پڑتی گرد دستگرد کے عمراء کہن اور اہلکار ایک دوسرے کے خلاف بقا کی جنگ لڑھے تھے اور پرویز جو صرف ان لوگوں کے اتحاد کو اپنے لئے خطناک سمجھتا تھا پوری آزادی اور اتمنان کے ساتھ ان پر حکومت کر رہا تھا ایک شام سین اور آسم اپنے رومی ساتھیوں کو دستگرد کے شاہی مہمان خانے میں چھوڑ کر کسرہ کے محافظ فوج کے سپا سلار تورج کی قیامگاہ میں داخل ہوئے تورج سین کے ان پرانے دوستوں میں سے تھا جنہوں نے مسائب کے دور میں کسرہ کا ساتھ دیا تھا اس نے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر سین کا خیر مقدم کیا اور پھر کسی توقف کے بغیر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیئے آپ کیسے آئے آپ یقیناً محاذ جنگ کے متعلق کوئی اہم خبر لائے ہوں گے آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہیں شہنشاہ نے آپ کو واپس تو نہیں بھلا لیا تورج سین کا ہاتھ پکڑ کر ایک اشادہ کمرے میں لے گیا اور آسم اس کے پیچھے ہو لیا وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تورج نے کہا میں ابھی محل کے دروہ کو اطلاع بھیجوا دیتا ہوں لیکن اگر آپ محاذ جنگ سے کوئی بری خبر لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو رات کے وقت انہیں پرشان کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا اس وقت وہ رکاساؤں گوئیوں اور نکالوں کے ساتھ جیب اہلا رہے ہوں گے سین نے جواب دیا اس وقت میں بھی آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں محل کے دروہ کو صبح کے وقت اطلاع دینا زیادہ موضوع ہوگا تورج نے سوال کیا آپ نے محاذ جنگ کے متعلق کچھ نہیں بتایا میں محاذ جنگ کے متعلق کوئی خبر نہیں لے کر آیا ابھی تک آپ نائے باس فورز ہمارے لیشکر اور کسن دنیا کے درمیان حائل ہے تو پھر آپ کی آمد میرے لیے ایک محمہ ہے آپ اپنی مرضی سے تشریف لائے ہیں یا کس طرح نے آپ کو حاضری کا حکم بھیجا ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں معاف کیجئے میں آپ کے ساتھی کو پہچان نہیں سکا یہ کون ہیں تورج نے آسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا یہ ایک عرب ہیں اور ان کا نام آسم ہے یہ فلسطین اور مصر کی جنگو میں ہمارا ساتھ دے چکے ہیں اور میں ان کی دوستی پر فخر کرتا ہوں تورج نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے آسم نے کہا میں کیسر روم کی طرف سے سولہ اور دوستی کی پیشکش لے کر آیا ہوں اس کے ایلچی میمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کسرہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد دست گرد میں میرا کام ختم ہو جائے گا تورج کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا وہ کچھ دیر ایک سکتے کہ عالم میں آسم کی طرف دیکھتا رہا بے لاخر اس نے کہا کیسر کے ایلچی میمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے انہیں شہنچا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے جی ہاں میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں میں اسے بڑی ہماکت کا تصور نہیں کر سکتا سین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا اگر یہ ہماکت ہے تو اس کے نتائج میری ذات تک محدود رہیں گے میں کسی دوست کو اپنے جرم حصہ دار نہیں بناوں گا آپ یہ بھول جائیں کہ میں نے آپ سے کیسر کے ایلچیوں کا ذکر کیا ہے لیکن شاہی میمان خانے میں انہیں کیسے جگہ مل گئی آپ پریشان نہ ہوں شاہی میمان خانے کے منتظمین نے انہیں صرف تاجروں کے بھیس میں دیکھا ہے اور جو تاجر کسرا کے لئے تحائف لے کر آئے ہیں ان کے متعلق زیادہ چھان بھی نہیں کی جاتی اور آپ کسرا کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ یہ تاجر در حقیقت کیسر کے ایلچی ہیں ہاں اور آپ کی تسلی کے لئے میں اپنی مہم کی تمام تفصیلات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ میرے رازدار ہیں میں اپنے عزیز ترین دوست کو ان معاملات سے الگ تھلک رگنا چاہتا ہوں بہت اچھا سنائیے شاید اس کے بعد میں آپ کو کوئی نیک مشورہ دے سکوں سین نے مقصر کیسر کے ساتھ اپنی ملقات کی رودات بیان کر دی لیکن احتیاطاً اس سارے قصے سے آسم کا تذکرہ حضف کر دیا اور اس کی جگہ کیسر کے ایک الچی کا نام لے دیا جب اس نے اپنی رودات ختم کی تورج کچھ دیر بے سرکت بیٹھا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا بیل آخر اس نے کہا سین اگر میں اس وقت کوئی خواب نہیں دیکھ رہا اور تم واقعی میرے سامنے ہو اگر کیسر کا کوئی الچی تمہارے پاس تھا اور کیسر سے تمہاری ملقات ہوئی تھی اور اگر تم مجھے اپنا دوست اور خیرکات سمجھتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس راستے سے تم یہاں آئے ہو اسی راستے واپس سلے جاؤ میں ابھی تمہاری طرح جنگ جائر رکھنے کے حق میں نہیں ہوں ہم کچھ ان دنیا کو فتح کرنے کے لیے جتنے سپائیوں کی قربانی دیں گے وہ ہمارے لیے کئی اور ملک فتح کر سکتے ہیں لیکن کس طرح کے سامنے عمر اور صلح کی تجویز بیش کرنا ایک ہماکت ہے کاش تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے اور وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی نصیحت یا مشورہ سنا پسند نہیں کرتا یہاں اجازت کے بغیر تمہاری آمد بھی اس کے لیے نقابل برداشت ہوگی سین نے اٹھتے ہوئے جواب دیا مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہاں آ کر آپ کو پریشان کیا میں اب آپ کو تکلیف دینے کی بجائے میمان خانے میں قیام کروں گا اور یہ بات کسی پر ظہر نہیں ہوگی کہ میں یہاں آیا تھا لیکن کس طرح کے پاس ضرور جاؤں گا تورج زخم خودہ سا ہو کر اٹھا اور سین کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبدستی کسی پر بٹھاتے ہوئے بولا میرے دوست میرا یہ مطلب نہ تھا تم میرے پاس ٹھہرو گے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ سمجھتے ہوئے بھی تمہاری تعاید کروں گا کہ تم غلطی کر رہے ہو آسل نے جواب دیا نہیں ہم صرف اس شرط پر آپ کے پاس ٹھہریں گے کہ آپ اس معاملے میں بے تعلق رہیں گے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے یہ شرط منظور ہے تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ایک پرتکلف دستر خان پر بیٹھے ہوئے تھے اور تورج اپنے دوست کے سامنے اس زمانے کی باتیں کر رہا تھا جب انہوں نے پرویز کے ساتھ فرار ہو کر روم کے ایک سردی کلے میں پناہ لی تھی اگرے روز سین شاہی ایوان خانے کے ایک کشادہ کمرے میں اپنے فرمانوا کی مسند کے سامنے کھڑا تھا پرویز کے دائیں بائیں دو حسین و جمیل لونڈیاں سونے کی سراہی اور ساگر اٹھائے کھڑی تھی محل کا دروگہ چند اہلکار اور مسلح سپاہی سین سے چند قدم پیچھے دروازے کے قریب کھڑے تھے پرویز نے کچھ دیر اپنی صفاق نگاہوں سے سین کی طرف دیکھا پھر اس نے دائیں طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک لونڈی نے سنری تشت میں جس میں شراب کا ساگر چھلک رہا تھا آگے بڑھا دیا پرویز نے جوہرہ سے مرسا ساگر اٹھا کر شراب کے چند گھونٹ پیے اور اسے دوبارہ تشت میں رکھتے ہوئے سین کی طرف متوجہ ہوا جہاں تک ہمیں علم ہے تمہیں قسن دنیا فتح کرنے سے پہلے اپنا ماس چھوڑنے کی اجازت نہ تھی اگر ہماری حکم عدولی کی ورہ یہ ہے کہ تم کوئی خوشی کی خبر لائے ہو تو تمہیں کل یہاں پہنچتے ہی ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا سین نے ججکتے ہوئے کہا حالی جا یہ غلام آپ کی حکم عدولی کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لاسکتا میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرا کسی تاخیر کے بغیر حضور کی قدم بوسی کے لئے حاضر ہونا ضروری ہے پرویز نے کہا قسن دنیا کی فتح کے سوا ہمارے لئے کوئی اور خبر اہم نہیں ہو سکتی حالی جا میں شرم سار ہوں کہ میں قسن دنیا کی فتح کا مجدہ لے کر نہیں آیا لیکن میں آپ کو یہ خوشکبری دے سکتا ہوں کہ ہم نے جیسے مقصد کے لئے تلوار اٹھائی تھی وہ حاصل ہو چکا ہے کیسر ہار مان چکا ہے اور وہ مزید تباہی سے بچنے کے لئے ہماری ہر شد ماننے کے لئے تیار ہے اگر اس کے لئے دستگرد کا راستہ مزدود نہ ہوتا تو وہ بزات خود یہاں پہنچ کر آپ سے صلاح کی بھیگ مانگتا کس طرح کی حالت اس درندے کیسی تھی جو زخم کھانے کے بعد گہری نین سے بیدار ہوا ہو اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا ہم نے تمہیں کیسر کو پابا زنجیر یہاں لانے کا حکم دیا تھا اور تم اس کے علچی بن کر آئے ہو تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی آلی جا میں کئی سال کے ناکام کوشوں کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہم آپ نائے باسفورس کا پانی ایرانی سپائیوں کے خون سے سرخ کیے بغیر کس انتنیا پر قبضہ نہیں کر سکتے اگر اس جان کا مقصد ایران کا لوہا منوانا ہے تو ہمیں یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اگر کیسر ایران کے ایک ادنا بات گزار کی حیثیت سے آپ کی پناہ میں آ جائے اور اسے آپ کی شرائط منظور ہوں جو کسی شکست خودہ دشمن کی شاعر اگ پر تلوار رہ کر منوائی جا سکتی ہے تو مجھے ایسی جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جس کے نتائج کے متعلق سرے دست کوئی بات پوری یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی رومیوں کی موجودہ بیبسی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شمال مغربی سردوں پر وحشی قبائل نے تباہی اور مبادی کا ایک طفان برباگہ رکھا ہے اور وہ حلاقہ سے بچنے کے لیے ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ یہ وحشی ہمیشہ کے لیے ان کے دشمن بنے رہے ہیں کیسر ہم سے مایوس ہو کر ان کی طرف دیکھے گا اور یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ آپس میں صلاح کر لیں اور ہمیں ان کی متحدہ قوت کا سامنا کرنا پڑے شاید آپ کو یہ علم نہ ہو کہ ایرج جو خاکان کے پاس دوستی کا پیغام لے کر گیا تھا ان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے کیسرہ نے اسراب کی حالت میں ساکی کے تشت سے شراب کا جام اٹھایا اور جلدی سے خالی کرنے کے بعد کہا یہ ناممکن ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا خاکان میں یہ جرت نہیں ہو سکتی حالی جا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اس شخص کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے اسے قتل ہوتے دیکھا تھا تم یہ سمجھتی ہو کہ ایرج کے قتل کی خبر سن کر ہم عروب ہو جائیں گے نہیں حالی جا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رومی اگر ہماری شرائط مان لیں تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن آوار کسی کے دوست نہیں بن سکتے پرویز نے سوال کیا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہر کل ہماری تمام شرائط مان لے گا حالی جا ہر کل کے الچی حضور کی قدم بوسی کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ صلح کی شرائط تیہ کرنے کے تمام اختیرات لے کر آئے ہیں کسرا کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا اور اس نے غصے اور اسراب سے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا وہ کسرا یہاں پہنچ گئے وہ کہاں ہیں سین نے اتنا نام سے جواب دیا حالی جا وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور شاہی میمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں کسرا کی نگاہیں سین سے ہٹ کر اسے چند قدم پیچھے محل کے درہوہ پر مرکوز ہو گئیں وہ لرستہ ہوا آگے بڑھا اور سراپا اتجاب بن کر چل لیا حالی جا میں بے قصور ہوں میمان خانے کے ناظم نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ سب اصلار کے ساتھ چند تاجر آئے ہیں اور وہ جہاں پناہ کو تہائے فیش کرنا چاہتے ہیں کسرا کی قوت بداس جواب دے چکی تھی وہ کچھ دیر بے حص و عرکت بیٹھا سین کی طرف دیکھتا رہا بے لا خیر اس نے سوال کیا تم کب سے کیسر کے ساتھ سلا کی باتشید کر رہے تھے اور تمہارے پاس اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اسے ہماری ہر شرط منظور ہوگی حالی جا اگر صرف کیسر کے ایلچی میرے پاس آتے تو میں انہیں مو لگانے کی جرت نہ کرتا میں اس لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ کیسر بزات خود آپ کے اس ادنا غلام کے پاس حاضر ہوا تھا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اس کا پیغام آپ تک پہنچانے میں کوتاہی کی تو آپ شاید مجھے قابل معافی نہیں سمجھیں گے کس طرح ہٹ کر کھڑا ہو گیا ساکی نے جلدی سے آگے بڑھ کر شراب کا جام پیش کیا لیکن اس نے غصے سے ہاتھ مارا اور سنہرے جام چند قدم دور جا گیرا چند ثانیے بعد وہ دوبارہ مسند پر بیٹھ گیا اور بولا ہر کل تمہارے پاس آیا تھا ہاں آلی جا میں جھوٹ نہیں کہتا میری روانگی سے تین دن قبل سمندر کے کنارے ہماری ملاقات ہوئی تھی جب وہ تمہارے پاس آیا تھا تو ہماری فوج کہاں تھی فوج پڑاؤں میں تھی آلی جا اور ہماری ملاقات پڑاؤں سے کچھ دور سمندر کے کنارے ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہر کل کے ساتھ پہلے سے خفیہ ملاقات کا انظام کر رکھا تھا آلی جا میں نے اس کے علچیوں کے ساتھ ملاقات کرنا قبول کیا تھا اور ہر کل کو اس ملاقات کے بعد میرے پاس آنا تھا لیکن وہ انتظار نہ کر سکا اور رات کے وقت جب اس کے علچی میرے پاس پہنچے تو ہر کل ان کے ساتھ موجود تھا اور تم اسے گرتار نہ کر سکے تمہیں ہمارا یہ حکم تھا کہ تم اسے بابا زنجیر ہمارے پاس لاؤگے آلی جا وہ اپنے ہتھیار پھین کر میرے پاس آیا تھا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان حالات میں آپ اس کی گرتاری پسند فرمائیں گے اسے یہ اتمنان تھا کہ تم اسے گرتار نہیں کرو گے آلی جا وہ یہ جانتا تھا کہ میں ایک شہنچا کا خادم ہوں اور میرا شہنچا ایک گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک عیسائی عورت کے شوہر سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہر کل کی محبت نے تمہیں ہمارا غدار بنا دیا تھا آلی جا خاموش تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے ہم جانتے ہیں کہ کسن دنیا اب تک صرف تمہاری غداری کی وجہ سے فتح نہیں ہوا تم اتداز سے اس جنگ کے مخالف تھے ہم نے مقدس کہانوں کے مشورے کے خلاف تم پر اعتماد کیا تھا اور تم نے ہمیں ریایہ کے سامنے شرم سار کیا اب تم واپس جا کر ہمارے دشمن سے اس غداری کا سیلہ حاصل نہیں کر سکو گے سین نے سراپا اتجاب بن کر کہا آلی جا میں غدار نہیں ہوں میرے بال آپ کی خدمت میں سوید ہو گئے ہیں میں نے دشمن کے کئی شہروں اور کئی کلوں پر آپ کی فتحات کے پرچم نصب کیے ہیں خاموش پرویز بلند آواز میں چھلایا اس غدار کو یہاں سے لے جاؤ اس کی خال اتار دو اور لاش مغربی کنارے سے باہر لٹکا دو اور دشمن کے جو جاسوس اس کے ساتھ آئے ہیں انہیں ہراست میں لے لو